رہیں گے ہم جب تک رہے گا ہاتھ میں پرچم حسین کا جس میں لاکھر شاہدی میں گزارش کر رہا ہوں کہ باطل کی سازشوں کو کو چلتے رہیں گے ہم جب تک رہے گا ہاتھ میں پرچم حسین کا اور قصر یزیدیت کی درائروں سے خوش لو تاریخ انقلاب ہے ماتم حسین کا برمحمد آل محمد بڑا تر صلوہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سامین محمد حیداد اگرابی قضی اب میں ملتویس ہوں مولا کے اگلے مداخان جو کسی تعالف کے بہت آج نہیں متحی آل محمد شاہد آل امران جناب علی عباس تسکریہ افلحہ اور ان کے بعد معاقل کے دورہ وکیل آل محمد جناب علی ناصر ترانہ صاحب اور اخبار حسین شاہد صاحب بجار زاکر محسن عباس رکن ممبر پر تشریف فرمائے علی عباس اسکری کے بعد محسن رکن صاحب پڑھیں گے اور ان کے بعد جناب علی ناصر حسین ترانہ صاحب اور آخر میں جناب سیجد اکمار حسین شاہد صاحب بجار خطاب اور ہیتا فرمائے قرآن قصہ ہے قرآن قصہ ہے علیبؑ دھاتا قرآن دا فلنطورہ تھے علیبؑ ناری پوچیڑا جیڑا دھوتا تھا فتورہ تھے صحیح حقیقت اور نصبتی حدیثتا یسورہ تھے کیا علیؑ دا دشمن حرام دا تھا اے میں نے یادہ رسورہ تھا مجھ میں کافی یہ صلوات پڑھنا زمینی بات ہے صلوات پڑھنا زمینی بات ہے مجلس کی تمام حجات کو پورا فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامنہ جائے میرے مالک یہ جو آتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے آتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مجلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ کرنا امام حسین پاک سرکار عزتداروں کی حفاظت فرمت بندہ ہوگی شیعت امین ناکھے ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا منگوار مواقعی دعا ہے امین کہنا اور امین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا بندہ کوئی اثر نہ ہو جو آمین کہہ لیتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے میرے مالک ہم وارش کے ہوتے ہوئے بے وارش ہیں مالک ہم بنگاروں کو پردے والے وارش کی زیارت نصیب کرنا درود پردے مل کے بلند آواز اجازت ہے ناکھ شروع کیجئے صدہ سکھی رو صدہ آباد رو سوائے غم مظلون کے ارغم سے محفوظ رو بنیان مجلس کا حکم جناب کے چرہوں کی زیارت نصیب ہو گئی صبح سے عزت بری مجلس جاری ہے بہت بہت کمال امام حسین پاک سرکار کے مدہ خان نوکریاں کر گئے میرے بعد عزت بری مجلس جاری رہے گی امام حسین پاک سرکار کے بہترین مدہ خان میرے بعد اپنے اپنے حصے کی نوکری کرتے رہے گی بسم اللہ چھے مصرے آپ کے معاہل کھندازہ لگواتے ہیں جیسے آپ حکم کریں گے اجازت لے کہ میں نے نوکری شروع کی ہے اور بہت کمال بہت خوبصورت نوکری میرے سے پہلے کبلا علیہ باقی صاحب کر گئے مالکون کا سائحہ ہمارے سروں کے سلام بانیان مجلس کے اعتمام بسم اللہ بسم اللہ زاکرین کے اتنا لمبہ سفر کر کے یہاں پہ آ جانا آپ سب کا گھر سے چل کے دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے یہاں پہ آ جانا ممبر لگ جانا کالا کپڑا بچ جانا یہ فرشیزہ کا ماحول بن جانا ہم سب یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں یہاں ہوتا کیا ہے تمہارے اپنے آنے کا مقصد بانیان کے سارے اعتمام کرنے کا مقصد بتا رہا تاکہ پتہ چلے آپ کیا سنتے ہیں یہاں پہ ہوتا کیا ہے پہلی بات کرنے بات کا وزن کرنا اور جسی قیمت بنے اتنی مجھے دعا کی صورت میں دینا سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں یہاں پر مالکان خود خود چل کے آتے ہیں میرمانی 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 ہر بات ہر بندے کے لئے نہیں ہوتی ہر بندہ ہر بات کا خریدار ہوئی نہیں سکتا میرمانی محترم عالی مرتبت عزت ماب قصائد کی دنیا کا بہت معلوم سنام آپ سب کی جانی بے جانی سے زیاد بھائی محسن رکن میرے بات تفصیل سے آپ کو فضائل بھی سنائیں گے بھائی جن اجازت ہے یہاں ہوتا کیا ہے سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں ایڈہ وڈہ مجمع ایڈی سونی داد سے دعاوے ایڈے وڈے مجمع ایک بندہ میری گال سمجھ بنجے گارٹو بنجے دیوتین میرا سلام ہے میں اپنے اندر مطمئنہ میرے آمر دمک سکور ہو گئی ایڈے وڈے مجمع ایک بندہ ہی میری گال نہ سمجھے وقت میرے آمر دا فیدہ ہی کوئی نہیں ہاتھ مارنا تو انبولر دا کھان بات تسی بولو تے میرا کمال ہے سمجھ کے بولے چوتھ مصرے کا وزن کرنا کہ چوتھ مصرے میں بات کس وزن کی کر رہا ہوں یہاں پہ ہوتا کیا ہے سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں داد نہیں دینی دعا نہیں دینی اس علم کو دیکھنا ہے ہاتھ اپنا دل پہ رکھنا ہے اگر دل کو چھو جائے چوتھ مصرہ تو ہاتھ اٹھا گئے اس علم کو اپنے ہاتھ کے سلامی پیش کر دینا بات سمجھنا ہے تو میں معافی مانگ رہا ہوں یہاں پہ ہوتا کیا ہے سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں یہاں پر مالکان خلد خلد چل کے آتے ہیں اور ہمارے جیسے نالائک انہیں مجلس سناتے ہیں کن ہیں ہماری شکلیں جو ماں کے شکموں میں بناتے ہیں صدقے 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 اللہ اینہم کو بھی سکنی نے کمہتا ہے میرے ہاتھ اہت اور چھو ہرے ایران کے آئے دری جی بڑے 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 جی عرام عرام صدقے صدقے سے آہستہ آہستہ میرے ساتھ ملنا ہے سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں یہاں پر بھائی انسکنا نہیں ہے مسکرہ نادہ اللہ نے امینوے کو داد پاتے ہیں صبح تو مجلس شروع ہے صبح تو دادہ پہ دے دے ہوں میں تو نے بولن تے مجبور نہیں کر رہا میں آدھ پہ میری گل اپنے نادلہ میں رویر تو بس ہو جی میں کہیں گلا گھن دعا دے دیں ہی میرے آہم امینوے مقصد پورو ویسی میں ایسے اعتراضی ہوں باہ جن سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں یہاں پر مالک آنے خود خود چل کے آتے ہیں ہمارے جیسے نالائک انہیں مجلس سناتے ہیں کنہیں ہماری شکلیں جو ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں ممبر کے گلاہ اپنے ہاتھ ڈال کے تم میں سے ہر حلالزادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں چھے میں مسرے پہ میرا حق بن جائے تو حق رکھنا نہیں حق نہ بنے تو بولنا نہیں انساء خود کرنا ہمارے جیسے نالائک انہیں مجلس سناتے ہیں کنہیں ہماری شکلیں ملوک ہماری شکلیں جو ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں اور میں ماؤں کوئی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں وگرنا وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بناتے ہیں اور میں آئے کی ś씬 کے اللہ عنہ کی сохранент کی سکینی نے غلطہ آدھ میں دھائے جلیاں گریا لی دو وہ ہر کچھے کچھے رکے ہائے کی مہربانی میرمانی 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 جو ہمارے جیسے نالائک انہیں مجلس سناتے ہیں ہماری شکلیں جو ماں کے شکموں میں بناتے ہیں اور یہ ان کی مہربانی ہے محترم ناظرم امبر صاحب کہ وہ تشریف بلاتے ہیں وگرنا وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں اور بات پتہ نہیں کہاں پہ چلی جائے کہاں پہ نہ جائے میرے مالک جانتے ہیں میں تتائے کر کے ان یہ آئے کہ چھے ہم اس لئے تھے پڑھا ایٹا سوڑا محول بنائیں تو ہے گل اور توڑے آوازے پہ کرنا گل تو وزن کرے ہیں بول نہ بولتے رہے اپنی مرضی پر صرف میری گل سمجھے آئے سننا نہیں سمجھنا پھر وزن کرنا پھر جو دلائے وہ کرنا ہر نوکر یہ جی بحث کر رکھا ہر نوکر کا اپنا مزار جو ہے اپنی طبیعت ہے اپنی کیفیت ہے کوئی صورت کو چڑھنے نہیں دیتا کوئی اترنے نہیں دیتا ہر نوکر ہی بڑے آرام سے میں سمجھ کر رہا ہوں ہر نوکر ہی ہے جی بحث کر رہا ہوں موٹم ناظر ممبر صاحب ہر نوکر کا اپنا مزار جو ہے اپنی عمران شدی اپنی طبیعت ہے اپنی کیفیت ہے کوئی صورت کو چڑھنے نہیں دیتا کوئی اترنے نہیں دیتا کوئی بادلوں پر سواری کرتا ہے کوئی جنت سے کھانے مانگوا لیتا ہے بھائی جن وہ بھی اس گھر کا ایک نوکر شالتنگل سمجھا سکا وہ بھی بڑے آرام سے بڑی تصلیس ہے اپنا اپنا مزاج ہے بڑا لطھ ہوندہ پیاد وارج پڑھندہ وہ بھی اس گھر کا ایک نوکر تھا جس کا نام تھا بلال بلال کی شکایت لے کے کچھ لوگ چلے گئے رسول کے پاس بولنا نہیں میرے پاس سوکھنے اشارت سمجھنا ہے بلال کی شکایت لے کے بھائی محسن بلال کی شکایت لے کے کچھ لوگ چلے گئے رسول کے پاس اور رسولوں نے آکے کہا لوگوں نے آکے کہا یا رسول اللہ یہ جواب کنوکر ہے نا بلال یہ کل سے آزام نہ دے رسول اللہ کیا ہوا چود رہی ہیں خیر تو ہے اور نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ اعتراض ہے اس کا رنگ کال ہے اچھا یا رسول اللہ صرف اس کا رنگ کالا نہیں اس کی ہونٹ موٹی ہیں اس کی زبان میں لکنت ہے رک رک کے بولتا ہے رک رک کے پڑتا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ آزان غلط دیتا ہے اشہدو کو اشہدو بولتا ہے شین کو سین بولتا ہے وقت میں دائے کرنیرہ وہ لوگ گئے رسول نے سے بلا لیا بلا کے کہا بلال کچھ لوگ آئے تھے کچھ لوگ کچھ لوگ آئے تھے کچھ لوگ اور وہ لوگ کہہ رہے تھے بلال آزان نہ دے بلال نے کہا کیوں خیر ہے لوگوں کو میں جانتا ہوں لوگوں کی جو حیثیت ہے آپ نے تو نہیں کہا آپ نے تو نہیں کہا کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں لوگوں کی جو حیثیت ہے آپ نے تو نہیں کہا رسول نے مسکرہ کیا بلال میں نے نہیں کہا بلال لوگ آئے تھے لوگ کہہ رہے تھے کل سے بلال آزان نہ دے اس نے کہا کیوں خیر ہے رسول مسکرہ کی فرمے میں فرماتے ہیں بلال میں نے نہیں کہا بلال لوگ کہہ رہے تھے تیرا رنگ کال ہے اس نے کہا میں نے خود بنایا ہے بلال میں نے نہیں کہا بلال لوگ کہہ رہے تھے تیرے ہونٹ مٹی ہیں اس نے کہا میں نے خود بنائی ہیں بلال میں نے نہیں کہا بلال لوگ کہہ رہے تھے تیری زبان میں لکنت ہے تو رک رک کے بولتا ہے رک رک کے بولتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رضول اللہ علی انولی اللہ بھائی موسن کلمہ پڑھ کے ممبرِ حسین پہ کھڑا ہوں ذکرِ حسین کر کے کہہ رہا ہوں میرے اس پورے حلالیوں کے زندہ مجمع میں جس بندے کے پاس مارفت ہوئی اس کی زبان بے زردہ بولے گی انکل تھی جس کے پاس مارفت نہیں اس کی دادت آج گانے کی بری ہے بلال میں نے نہیں کہا بلال لوگ کہہ رہے تھے تیری زبان میں لکنت ہے تو رک رک کے بولتا ہے رک رک کے بولتا ہے بلال نے قدموں پہ ہاتھ لگائے ہاتھ بان کے کہا حسین کے نانا مجھے تری نبوت کی قسم ہے مجھے پتہ ہے میں رک رک کے بولتا ہوں پھر بھی حسن اور حسین مجھے چاچا کہتی ہے میں نے تاریخ عرب میں ایسے زبان دراز لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں حسین ملنا ہی پسند نہیں کرتا جی 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 ساتھ نہیں چاہے اور اگر زوری کو نہیں جانے اندر یری تو اے ہم اچھے اچھے رن کے ہائے گری ہائے گری ایسے زبان دراز لوگ بھی دیکھے ہیں ایسے زبان دراز لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں حسین ملنا ہی پسند نہیں کرتا میں کیا کروں رسول نے مسکرہ کہ فرمایا بلال یہ وہ اعتراضات ہیں رسول نے مسکرہ کہ فرمایا بلال یہ وہ اعتراضات ہیں جو تو چاہے تو کوشش کرے پھر بھی دور نہیں کر سکتا بلال تیرا رنگ کال آئے کال آ رہے ہونٹ موٹے ہیں موٹے ہیں زبان میں لکنت لکنت رہے ایک بات کر کے چیمیس رہے پڑھوں ریالی بلال یہ وہ اعتراضات ہیں جو تُو چاہے تُو کوشش کرے پھر بھی دور نہیں کر سکتا رنگ کالا ایک کالا رہے ہونٹ موٹے ہیں موٹے رہے زبان میں لکنا ترے لکنا ترے بلال ایک اعتراض ہے ساہے تُو چاہے منٹوں میں دور ہو جائے گا بلال نے بھائی محسن قدموں بیات لگا اشارہ سمجھائے اس نے قدموں بیات لگا ہے آدمان کے کہا سنین کی نانا وہ کون سا اعتراض ہے رسول نے مسکرہ کے فرمایا بلال تُو میرا بڑا لادلہ نوکر ہے اب یہ آپس کی بات ہے اعتراض سب سے بڑا ہے مسئلہ سب سے چھوٹا ہے اعتراض ان کا یہ ہے تُو آذان غلط دیتا ہے تُو اشہدو کو اشہدو بولتا ہے شین کو سین بولتا ہے بلال یہ تو کوئی بڑی بات نہیں بلال کوشش کر جہاں پہ اشہدو پڑتا ہے وہاں اشہدو ہو جائے ڈھ sommہرہ سنین کی نانا میری spite ہے بلاللی evrogین میں بڑیậ کھی را tragen اس نے قدموں پر ہاتھ لگیا ہاتھ بان کے کہا سنین کی نانا میل ایک میل ایک میل ایک منا بی کر سنین کی نانا مجھے تلی نبوت کی قسم ہیں میں نے بڑی کوشش کی ہے یہ تین نکتے چڑھتے نہیں ہیں میری دوبان پہ میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں انکل جی وہاں سے چلا در بطول پہ آ گیا بلال نے آگے دستک دی حسنین کریوین شریفین نیرین نورین امامین کی پاک والدہ نے فرمایا بلال تو سو جا بلال بھائی بھائی عزت رکھتا ہے بلال تم بھی میرا نوکر ہے وہ سورج بھی میرا نوکر ہے تم دونوں آپس میں پیر بھائیو بلال تو سو جا سو جا سو جا سو جا انکل جی بلال سویا نہیں بلال وہاں سے چلا بلال چلتے چلتے اس چوب میں آ گیا جہاں وہ غیر مرکزی کابینہ کھڑی ہوئی تھی غیر مرکزی کابینہ میرے وین تو با سوچیں میں کہیا کیا تو گے تھوڑیا بلال چلتے چلتے اس چوب میں آ گیا عمران شاہ جی جہاں پہ نازم امبر صاحب وہ غیر مرکزی کابینہ کھڑی ہوئی تھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی بلال نے بلال نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تم جا کے رسول کو میری شکایتیں لگاتے ہو چوتھ ہمیسرا یارہ سفر منڈی بہودین بھائی جان پیچھے بیٹھ جان میں نے یاد نہیں چوتھ ہمیسرا میں کتنی باری پڑھے ہونا سنے کتنی بارے اے نیادہ اوٹس کے بولے آدھا جتنا حق منے ہوتی دار نہیں دعا چاہیتی ہے بلال نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تم جا کے رسول کو میری شکایتیں لگاتے ہو بلال نے کہا سنا ہے کل صبح سے تم اسیرِ لقنت کو کچھ سان بان دوگے خدا کے گھر میں نئے سلیکے سکارِ حق کا بیان دوگے بلال نے کہا جو شمس مانوس مجھ سے ہیں کیا اسے بھی مجھ سے زبان دوگے ازان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو ازان دو میرے مانest کو دیکھیں گے شروع میں گھر ہے جل ان linker لجل اور کے لئے اے گلیا سب سے تم حسیر رقمن کو کچھ زان باند دوگے خدا کے گھر میں نئے سلی کے سکار حق کا بیان دوگے بلال نے کہا جو شمز مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سے زبان دوگے آزان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو آزان دوگے صبح ہوئی تو آزان دوگے صبح ہوئی تو آزان دوگے بھائی محسن میرے مالک جانے دن تھکیا نہیں بھولیا نہیں آپنا اپنا مزاد جھوندہ وے آپنا اپنا موڈ ڈوندہ وے پڑھندا جے وی بندے میرے اگے دون ڈوندہ وے کرزے ہوں دے صرف وی کسند ڈوندہ وے دیکھے نظر 1وی پی بیرے کی فکر اور دوگے وے کیایندہ وے دکی đا میں بھی کرزے خیال وے دکی دوگے وے 94 سوچ میں رہو دکی دوگے ہر بندے دا اپنا اپنا کے دوگے اپنا اپنا مزاد اپنا بрийور ہوئےں اینسا پتی ہاتھ دں بھائی بھائی بلال نے چود سو سال پہلے چھے میں مصرے میں ایک جملہ کیا کہ قیامت تک کے مطور کے رکھ دیئے اس نے کہا آزان کل سب کی دینے والوں صبح ہوئی تو آزان دے گئے براہ نے کہا کسی نے کل سب آزان دے دی مجھے گدائے ولی نہ کہنا فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر ملنگ علی لگا شکریہ 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 کیسے اس شکریہ سلو قرے ایسا مفید ہے ایسا میں دہتے ہیں اعزان کل صبح کی دینے والوں اعزان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اعزان دو گے دعا کرو میں ناچ کوئی شالہ جیب کترہ مجھے گی اس نے کہا ازان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو ازان دھو گے اور اس نے کہا کسی نے کل صبح ازان دے دی مجھے گدائے ولی نہ کہنا فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر ملنگے یلی ایمان علی پر ایمان علی پر ایمان علی ایمان علی یا انگلہ یا انگلہ اب اب آگر یہاں لگا گئی ہے تو دس سے بارہ منٹ کی میں اور آپ سے اجازت ہوں گا جاہز باقی ملاقات باقی یا انگلہ مدد پڑھنا نہیں تھا یا انگلہ موڑ گئی یا انگلہ علی کے نوکر پہ تو – ایک گفت ایک سبق آپ کو سنا کر جا رہے ہیں رات کا وقت تھا بولنا نا کہا میں تم تکلیف دہن واستیتا ہے اے اے نہیں میرے تو پہلے انہم لے بولتا رہے ہو میرے بات بھائی جان تو آڑے گلو داد آڑاڑی کول ہے میرے نام تو اسی بولنا نہیں ہے صرف میرے لفظان دی قدر کرے آئے میں ایسے رات کا وقت تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی چاند نکلا ہوا تھا ستارے چمک رہے تھے کہنگی شاہ رکس کر رہی تھی چاند اپنے ہندولے میں ہچکوڑے کھا ہر بندے دیواز دیکھے دی نہیں ہر بندے دی مزاج دیکھا لی نہیں رات کا وقت ہے ٹھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی جیڑا مضمون میں پڑھتا سیاں اے مضمون بھی گرمیاں دی موسن دخوا رات کا وقت تھا ٹھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی چاند نکلا ہوا تھا ستارے چمک رہے تھے کہنگی شاہ رکس کر رہی تھی چاند اپنے ہندولے میں ہچکوڑے کھا رہا تھا علی تخت پہ تشریف فرما تھے مقداد ابو زر کمبر سلمان یہ چار صحابی علی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے یہ قدم سلمان اٹھا علی کے سامنے ہاتھ پاندے ہاتھ پاند کے سلمان نے کہا مولا ویسے تو آپ کی تاریف بہت سنی ہے مگر مولا یہ دیکھیں نا مولا کتنا پیارا موسم ہے مولا یہ تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے مولا یہ چاند نکلا ہوا ہے مولا ستارے چمک رہے ہیں مولا کہہ کے شاہ رکس کر رہی ہے مولا یہ چاند اپنے ہنڈولے میں اچھ کو لکھا رہا ہے مولا ویسے تو آپ کی تاریف بہت سنی ہے مگر مولا اس موسم کو دیکھ کے مولا جی چاہ رہا ہے آج دل کرتا ہے مولا آج اس وقت اس موسم میں تیری زبان تسنے مولا تو بتا تو کیا ہے مولا تو بتا تو کیا ہے جب آپ سنی تھے منظم اپنی شروع پہ کرتا ہے تو یا علیہ 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 مولا تو بتا تو کیا ہے سرکار مسکر آ کے فرماتے ہیں سلمان بندے کو زیب نہیں دیتا کہ بندہ اپنی تعریف اپنی زبان سے خود کرے مگر سلمان جتنی تو برداشت کر سکے میں تجھے اتنی سناتا مہترم اللہ حضرم میں آئے ہوں تو آپ نے اس نظم کا ذکر کی ہے دعا دیئے تعریف کیے میں آپ کے کہنے پر شروع کروں سلمان بندے کو زیب نہیں دیتا کہ بندہ اپنی تعریف اپنی زبان سے خود کرے مگر سلمان جتنی تو برداشت کر سکے میں تجھے اتنی سناتا ہوں سلمان نے کا بسم اللہ علی تخت پر تشریف فرماتے کھڑے ہو گئے سلمان کی سیل شامی مولا کا خطبہ ترجمے کے زیادہ سے زیادہ تین شیخ ذات باقی ملاقات باقی یا علی مدد علی تخت پر تشریف فرماتے کھڑے ہوئے سلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈالی مسکرا کے فرماتے ہیں سلمان مجھے پہچان علی مسکرا کے سلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جلال نا کے فرماتے ہیں سلمان مجھے پہچان پابند ہے تقدیر فقط میری رضا کی مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے فورا کی یا لی یا لی ہوگی میرے سلمان پری سلمان مجھے پہچان پابند ہے سلمان مجھے پہچان پابند ہے تقدیر فقط میری رضا کی پابند ہے تقدیر مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے خدا کی مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے خدا کی بیسیت احضاء کے رہ حسین یہ جولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں جن جن بندوں کے گھر کچولا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرے جس بندے کے گھر کچولا علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا وہ بندہ اپنی داعت اپنی جیب میں رکھے اس کی داعت میں چاہیے بھی نہیں بھائی محسن امام حسین پاک سرگار جن منظوری علی مدہ خانوں زندگی گزر گئی جب سے ہوئی شمال ہے بتاتے امام حسین کا ذکر سننے لگے ہیں کرنے لگے ہیں شائری کی دنیا میں اس سے پہلے جو بات میں کر رہا ہوں یہ استعمال کافیہ ردیف اندرہ پہار ایسا خیال ایسی سیٹنگ جو چوتھے مصرے میں آ رہی ہے اس سے پہلی سنن گئی ہو اسی دربار کی قسم میں نہیں بولنا جو پہلی والی سننوں تو مجمع لے پاس بھی کیا ہے جوان میں کٹے زیجرہ نہیں بولتا مویکوں کے دکھرے سلطان مسکر آکے فرماتے ہیں سلمان مجھے پہچان میرا نام ہے علی پابند ہے تقدیر فقط میری رضا کی مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے خدا کی اور سلمان مجھے پہچان تعظیم پرندوں کی وہ جنوں کی ہوا کی وہ شان سلیمان کو میں نہیں عطا کی وہ شان سلیمان کو وہ شان منوے کی منوے کی آلی آلی وہ شان سلیمان کو وہ شان سلیمان کو میں نہیں عطا کی علی نے اپنی بات کی سرمان سامنے آگے کھڑا ہو گیا دسویں درجے پہ فائد ہے سرمان سرمان کی حالت کی ہے چہرہ زرد ہے بدن سرد ہے کپ کپ ہی تاری ہے آنکھیں اوپل کے باہر آ رہی ہیں کہاں بتا ہوا علی کے سامنے ہاتھ بان کے کھڑا ہوئے انقدی سلمان پرشان اس وجہ سے ہیں عرش پہ ہے اللہ عرش پہ ہے علی اللہ عرش پہ کہہ رہا ہے وہ شان سلیمان کو میں نے عطا کی ہے علی فرش پہ کہہ رہا ہے یہ شان سلیمان کو میں نے دی ہے سلمان حیران ہے پریشان ہے عرش پہ ہے اللہ فرش پہ ہے علی جب اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ یہ شان سلیمان کو میں نے دی ہے پھر علی فرش میں یوں کیوں کہہ رہے خدا ہی دعویٰ کر دیا وہ کہتا ہے میں نے دی یہ کہتا ہے میں نے دی سلمان حیران ہے پریشان ہے یہ علی ہے یہ کیا ہے سلمان حیران ہے پریشان ہے کٹولے وندہ آپ نے آپ نیار میں بیٹھا میں بولے کیوں نہیں سلمان حیران ہے پریشان ہے یہ علی ہے یہ کیا ہے وہ کہتا ہے میں نے دی یہ کہتا ہے میں نے دی ہاتھ رکھیں دلتے ہاتھ رکھیں موں تے آپ نے ہوتے جبر کریں تو نہیں بولنا ہاتھ رکھیں دلتے دودھے ہاتھ بھی رکھیں کیجئے دل مجبور کر بنجھے بولر سے دل نکل کے ہاتھے لیتے آکے علی علی نہ کریں میں لاؤ لی من کا تو خیرات نہیں پھینی زمین پکڑ کے بیٹھنا ایک دوسرے کے پنجوں میں پنجے ڈا دینا جبر کرنا اپنے آپ پہ خدا نہ خاصتہ کوئی بندہ جبر بھی کر لے جبر ٹوٹے تو پھر بولنا جبر نے ٹوٹے تو میں یہاں سے ممبر چھوڑ دوں گا ہاتھ رکھ بموتے ہاتھ سلمان پریشان تھا یہ علی ہے یہ کیا ہے توحید کے سب سے میڈے موس نے جب سلمان کو اس سیچویشن میں پایا سلمان کا کندہ جھڑ کے علی جلال میں آکے برواتے ہیں سلمان ہوش کر بندے میں یہ خالق کی بڑی خاص عطا ہے میں وہ ہوں جسے ہونے کا پہلے سے پتا ہے اور سلمان مجھے پہچان میں ہوں تو پتا چلتا ہے دنیا میں خدا ہے گر میں ہی نکل جاؤں تو اس دین میں کیاہ سلی کےے سلی کےے سلی کےے سلی کےے سلی کےے جی 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 سلی کےے جاہاں میں ہوں تو میں ہوں تو میں ہوں تو پتا چلتا ہے دنیا میں خدا ہے اگر میں ہی نکل جاؤں تو اس دین میں کیا ہے اگر میں ہی نکل جاؤں تو اس دین میں کیا ہے آخری چار مصرے ذات باقی ملاقات باقی یا علی مدد صدرت باقی چار مشرل یہamiento ل ہamour ہے درے آخری چار کیا مکہ تکامت نارا سبب 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 یا علی موسیقی سبب موسیقی 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 سلمان مجھے پہچان میں ہوں تو پتا چلتا ہے دنیا میں خدا ہے گر میں ہی نکل جاؤں تو اس دین میں کیا ہے گر میں یہ شہر بری چھوک ہوں تجھ میں نرلت میں نکل گنا گر میں ہی نکل جاؤں تو عدیر بھئی علی فرما دیئے گر میں ہی نکل جاؤں تو اس دین میں کیا ہے نہ بولی نہ داد دیوی نہ دوا دیوی آخری مشار مصر پہ پڑھتا نہ داد دیوی نہ بولی صرف میرے آلے پاس ایک تو میرا اشارہ سمجھ گر میں ہی نکل جاؤں تو اس دین میں کیا ہے باتیں کرتے کرتے ہیں علی نے چہرے کا روک کر لیا آسمان کی طرف نہ بولی نہ داد دیوی نہ دوا دیوی صرف میرے آلے پاس ایک تو میرا اشارہ سمجھ یہ آلی آلی مجھا رہاں چہرے کا رکھ کر لیا آسمان کی طرف اچھا 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 ٹھیک ہے جو دس میں درجے پہ فائز تل سلمان آگیا بڑا کام تو ہاتھ باندے مولا یہ کیا ہوا سرگار مسکر آگے فرماتے ہیں سلمان وہ عرش والے بھی فرمائش کر رہی ہیں اپنی والی دعاقی رو دیندے ساڑی والی زب کا جاندے ہیں سلمان وہ عرش والے بھی فرمائش کر رہی ہیں سلمان نے کہا مولا بسم اللہ آخری چار میں سلے ذات باقی ملاقات باقی زندگی نے وفا کی دو انشاءاللہ بارہ فروری شاہ اللہ دیتا باو نزاکت سے جی کی بلا کہ ہاں مالک باوہ جی کی بلا کو شفاہ اطا فرمائیں سارے ملک کے نام وار زاکر ہوں گے ہر زاکری وہ بانی یہ مجلس کی حصیت سے موجود ہے بارہ فروری شاہ اللہ دیتا اسلام آباد میں نوکر بھی حاضر دوں گا میں بانی ہوں سارا دن میں وہی بڑھوں گا ہر زاکر وہ ملک کے نام وار زاکر ہوں گے ہر زاکر وہاں پہ بانی ہے ہر زاکر وہاں موجود ہوگا آپ سب کا جانا پہچانا معروف صحیح جلس ہے مالک باوہ جی کی بلا کو بھی شفاہ اطا فرمائیں سلمان نے کا مولا بسم اللہ علی نے چہرے کر رخ کر لیا آسمان کی طرف آخری چار باتیں آخری چار مصرے ذات باقی ملاقات باقی میں جا رہے ہیں نہ بولی نہ داد دیں گی پلے ناربان اللہ میرے وینڈ تو بس ہو چی میں کیا کیا تو سنے کے وے سلمان نے کا مولا بسم اللہ علی نے چہرے کر رخ کر لیا آسمان کی طرف آسمان کی طرف مو کر کے علی مسکرہ کہ فرماتے ہیں آسمان والوں مجھے پہچانو میرا نام ہے علی وہ باغ فضیلت ہوں جو آباد رہا ہوں وہ باغ فضیلت ہوں میں رکا نہیں ہوں چوتھ میں سے تہیں سبر کرے آئے کلیجہ دل آنکھے کے مہتے لیتے آئے کے لیے لی کرنی ہے وقت بولنا dejم دل ماخیں اندھے لوڑی کوئی نہیں وہ باغ فضیلت ہوں جو آباد رہا ہوں علی العظم نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت موسیٰ سینکڑوں کے سے آپ کو خ Prison ہے کلیجہ دل بی کا نام ہے علی العظم نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت موسیٰ سینکڑوں کے سے آپ کے بچوں کو زبانی آدھ Pars ہے حضرت موسیٰ کے علی العظم نبی کوئی چھوٹی بات نہیں اولیل عظم نبی ہیں حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ کے ایک استاد ہیں جن کا نام ہے حضرت خیضر نبی علی اپنا تعرف کرا رہے ہیں چہرے کو بلند کر کے مسکرہ کے فرماتے ہیں آسمان والو مجھے پہچانو میرا نام ہے علی وہ باغِ موسیٰ موسیٰ کے ٹیچر موسیٰ کے استاد ہیں حضرت خیضر علی اپنا تعرف کرا رہے ہیں وہ جوان نے نہیں آیا گھر سچان کے مجلس میں جو چوتھ ہمیں سنا سن کے سمجھ کے پھر چھپ کر جائے گا آسمان والو مجھے پہچانو میرا نام ہے علی وہ باغِ فضیلت ہوں جو آباد رہا ہوں آلائشِ دنیا سے بھی آزاد رہا ہوں اور نبیوں کے لیے صاحبِ امداد رہا ہوں موسیٰ میں تیرے خیضر کا استاد رہا ہوں موسیٰ میں تیرے خیضر کا استاد رہا ہوں موسیٰ میں تکیم پہچاں تھیں موسیٰarks موسیٰ softly منزل آلائن موسیٰ 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 جو نامے علی صون کے موچا بٹاوے یا بندہ غلط ہے یا فیوچنے جو راکے آئے والی